اور چلیے بات کرتے ہیں مہنگائی کی اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مہنگائی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے ذرا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے یہاں مہنگائی کا دور اس وقت چل رہا ہے اور خاص کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ حالہی میں بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر اس کا نقصان ہوا کھیتی کسانی سے بہت حد تک پرحابیت ہوئی اور اسی کی وجہ سے اب جو ہیں وہ فصلیں کیونکہ خراب ہوئیں کئی جگہوں پر فصلوں کا وہ نقصان پہنچا تو جو اس کا پرحاب ہے سیدھے سیدھے وہ کھیتی کسانی پر پڑا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ سبزیاں مہنگی ہونے لگی ہیں آپ بازار میں جائیں گے منٹیوں میں جائیں گے سبزی آپ جب خریدیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ کئی ایسی سبزیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں اب اس میں آپ بیگن لے لیجئے جو روز مرہ کے کاموں میں آنی والی سبزیاں ہیں ان کے دام جو ہے دوگنے تک ہو چکے ہیں مرچ دھنیا یہ سب چیزیں جو ہیں اب کافی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں جس سے عام لوگوں کا بجٹ بگڑ چکا ہے لوگوں کی جیب پر اس کا سیدھا سیدھا اثر پٹ رہا ہے اور یہ بارش کی وجہ سے ہوا ہے بارش کی وجہ سے موسم جو بدلات تھا اس کا جو اثر ہے وہ فی الحال اب منڈیوں پر بھی دکھائی دے رہا ہے اس کو لے کر کے راجستان کی الگ الگ حصوں سے ہم نے اپنے سمداتاؤں کے ذریعے بات کی ہے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس کو لے کر کے ہم نے لوگوں سے بھی بات کی تھی ہمارے سمداتاؤں نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر کے منڈیوں میں جا کر کے وہاں پر کیا ابھی سبزیاں کتنے دام پر بک رہی ہیں مل رہی ہیں یہ ہم نے جانے کی کوشش کی ہے اور ہمارے سمداتاؤں آرون ہرش اس وقت سبزی منڈی میں موجود ہیں کیونکہ کتنا اثر جو ہے وہاں پر لوگوں کی جیب پر پڑ رہا ہے ذرا وہ ہم نے جانے کی کوشش کی ہے اور آرون ہرش ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آرون سب سے پہلے بتائیے کہ ابھی لوگوں کی پرتیگریہ کیا ہے موسم کی مار ہوئی اور اب بازار کے اندر جو سبزیاں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں دیکھیں اگر بات کی جائیں جس طرح سے پچھلے دنوں تیج باری سوئی تھی اور باری سکران کسانوں سے سکلے خواب ہوگی تھی اس کو لے کر جو ہے کہ سکتے ہیں منڈی میں آوکم ہوگی اور یہ آوکم ہونے کے قاند سے اگر ہالسل منڈی کی بات کی جائیں ایک سو تیسو کے کلے پورگو بھی مل رہی تھی وہ ہی بھائیار میں آتے آتے ڈیٹسو اور ایک سو سلو پیتر بکری تھی یعنی کہ کہ سکتے ہیں کسی طرح سے دام بڑے یعنی کہ دھنیا کا بھی جب دھنیا کوئی بھی مہیرہ گھرنی جب سبجی کھڑی تھی تو دھنیا ایسی دے دیا کرتے تھے اس کے بعد چار سو سے پانسو رو کی کلو تک پہنچ گیا تو بڑی یہ چنٹا کا بس ہے پالک کی اجر بات کی جائے جس طرح سے پالک ہے وہ دو سو رو کی کلو تک ملنے لگیا تو یہ جو آوکم میں بندیوں میں جو آوکم ہوئی اس کا اثر آہم پبک کی لے پر پڑھا لوگوں نے سرکار سے یہ مانگتے ہیں سرکار اس پر تو انٹرن کرے تاکہ منڈیوں میں جو مہنگی سبجیاں ملنی وہ کم دوروں پر نخوف ملنے اور ان کی گرسٹی آرام سے چھڑ سکتے ہیں چیک ہے یعنی کہ اس کا جو اثر ہے وہ فیلال منڈیوں میں دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ آرون اس پر جانکاری دینے کے لیے تو یہ آپ نے دیکھا کہ منڈیوں کے اندر ستیاں کیا ہیں لوگوں کی جیب پر کتنا اثر پڑھ رہا ہے لیکن اب آپ کو گرافکس کے ذریعے کچھ جانکاری اور کچھ تصویریں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ منڈی کے اندر سبزیاں کتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں دراصل مہنگائی کی مار اب لوگوں پر پڑھ رہی ہے اب آپ دیکھئے جو روزمرہ کے کاموں میں جو استعمال ہونے والی سبزیاں ہیں وہ کیسے ان کے دام بڑھ گئے ہیں پہلے کیا دام تھے اور اب کیا ہو چکے ہیں ان کے دام ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اب آپ دیکھئے جو دھنیاں ہیں جو پہلے کئی بار مفت میں بھی دے دیا جاتا تھا پہلے جو ہے دو سو روپے پرتیکلوں کے حساب سے ملتا تھا اب اس کا قیمت جو ہے وہ دوگنی ہو چکی ہے اب وہیں اگر مرشی کی بات کر لی جائے چالیس روپے پہلے پرتیکلوں کے حساب سے ملتی تھی اب وہ بڑھ کر کے اسی روپے پرتیکلوں کے آسپاس ہو چکی ہے بیگن جو کی بیس روپے پرتیکلوں ملا کرتا تھا اب وہ بڑھ کر کے چالیس روپے پرتیکلوں تک ہو چکا ہے یہ کچھ ایسی سبزیاں ہیں تو رہی کہ آپ بات کر لیجئے آپ کیا کھائیں گے تو بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہے اور اکثر گھر میں اسی بات کو لے کر کے چرچہ ہوتی ہے کہ آپ کیا بنائیں اور کیا کھائیں کیونکہ بہنگی تو سبزیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لوگوں کا جو ہے گھر کا کھر چلانا تک مشکل ہو چکا ہے اور اسی کو لے کر کے ہمارے سمجھتا گراؤنڈ زیرو پر پہنچے منڈیوں کے اندر پہنچے لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے کوٹا سے جرہا ایک رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں آریش کا دوڑ تھمنے کے بعد ایک بار پھر جو ہے سبزیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں لگاتار سبزیوں کے داموں میں ہو رہی بڑوتری سے کچن کا بجٹ جو ہے پھر سے بگڑنے لگا ہے لوگ جو سبزی منڈی میں پہنچ رہے ہیں وہ کم سبزیے خرید رہے ہیں میں بات بھی کرنے ہی کوشش جنگل سبزیاں واپس مہنگی ہو گئی بلکل مہنگی ہو گئی بھئی پڑتے سے باہر ہو گئی آدمی کا بجٹ بھی گھڑ گیا گھر کا سب کا تو پھر کیسے ایڈجیسٹ کر رہے ہیں کم کھرید رہے ہیں کم کھائے گا آدمی اور کیا کرے گا سبھی مہنگا ہے آلو پیاز ٹوماتر کیا پڑتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہے تو جو روز مرہ کی جو سبزیاں آلو پیاز وہ بھی مہنگے ہو رہے ہیں اور لگتار کیونکہ دام بڑھنے سے لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں جی آپ آپ سے جاننا چاہیں گے سبزیوں کے داموں میں بڑھو تری ہو رہی ہے دکت آ رہی ہے اس سے دکت تو اس کا ہے کئی ماتیم کے ماتیم سے اپنے لسن کے باو کے بارے میں سنائے چین سے لسن آ رہے ہیں آیاوے نا کلاوے پانچ سو روپے کا کلو پاور لسن لیا ہمارے چلتے نہیں ہیں بڑے پریوہ آ رہے ہیں ریٹیارمنٹ کے بعد ہمیں پینشن مل رہے ہیں اس لئے چل رہے ہیں ان گریب آدمی سے پوچھو جو مجدوری کر کے کمارے ہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں ہو رہے ہیں آتار کارڈ بنا رہے ہیں آتار کارڈ بنا رہے ہیں سبزی کے داموں سے دکت بہت زیادہ سبزی کے دام جو لگتار بڑھ رہے ہیں لگتار لسن تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہو رہے چلو چلنے دو لیکن ایک مجدور آدمی پچاس روپے کے لسن لے کے ایک دو دن چلا نہیں سکتا تو سبزی کے داموں میں لگتار بڑھ رہی ہے اور جو مکرتہ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو داموں میں بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے اب ایک بار پھر داموں میں بڑھ رہی ہے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کم آ رہا ہے بس یہی وجہ ہے کسان کھیتی کرنا نہیں چاہتا کسان کی اولاد بھی کھیتی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ کسان کو پوری فیسلیٹی نہیں ملتی ہے خات بھیج پانی بجلی اس لئے اتباد کم ہے کسان مضبوراً جمین بیچنے کو تیار ہے آج کی تاریخ میں ابھی بارش کا دور چل رہا ہے اس بیچ میں دوبارہ سے مہنگی ہوئی ہے سبجیاں بارش سے بھی خراب ہونے کی سمبھاؤنا ہے بارش سے بھی ملت پانی کی وجہ سے بھی خراب ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس لئے بھی اتباد گھٹ گیا اس لئے بھی داموں میں بڑھ رہی ہوگی کیونکہ ڈیمان زیادہ ہے مال کم ہے اس وجہ سے تو بارش کا دور چل رہا ہے اسے میں دوسری بار سبجیوں کے داموں میں بڑھوتری ہوئی ہے آلو اور پیاج کے دام بھی جو ہے وہ لگتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس بھی جو ہے لسن کے داموں نے بھی جو اچھال آیا ہے اس سے جو ہے اب لوگوں کی رسوئی کا بجٹ بگڑ رہا ہے عام جنتہ سرکار سے اپیل کر رہی ہے کہ داموں میں کٹوتی کی جائے یا سبجیاں جو ہے سستی اپلب دو سکے ایسی کوئی بیوستہ ہو سکے لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ اتبادن کم ہونے کے چلتے بازار میں جیسے ہی سبجیاں آ رہی ہیں ان کے داموں میں اچھال آ رہا ہے کوٹا سے سیوگی ہیمن جوشی کے ساتھ شاکر علی ڈی ٹی وی